جیسے سیدھی بات یہ ہے کہ جو سوچی ہے اس میں میرا نام ڈال دیئے ہیں بچت ویورن میں میرا نام نہیں ہے تو ایک بات ہے یہ سوچی میں میرا نام ڈالے گیا ہے اور ویورن میں راجنیتی سر رکشن اور ادھکاریوں سر رکشن تو جب یہ وہاں وہ نام نہیں ہے تو یہاں نام ہے تو جب میرا نام یہاں ڈال سکتے ہیں تو ان ادھکاریوں بھی نام ڈالنا تھا ہوں کیوں نہیں ڈالا گیا ان ادھکاریوں بھی نام کیوں نہیں ہے جب اس سوچی میں اس میں جب میرا نام ہے تو ادھکاریوں بھی نام ڈال سکتے ہیں اب اس میں آپ سمبندی بیوروکیٹس پولیس ادھکاری گن ڈ او ایس ڈ گن ڈ اجیات نیجی بیکتی گن یہ کیا ہے ایک ایف آئی آر میں آپ کانگریس جن لکھتے ہیں کانگریس ڈال سب کو لکھ دیا ڈالے اس میں اب نیجی اب میرے نیجی میں آپ لوگ بھی آتے ہیں بھائی میرے سب سے زیادہ پترکاروں میرے سمبند ہیں محمد بھائی اس میں کسی کے نام نہیں ہے اس باقس میں ہے نا اس میں میرا نام ہے تو اس مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے بدنام کرنے کے لیے لوگ سب سے چناؤں ہیں اور اسی مدعے پر یہ لوگ چناؤں میں جائیں گے نیشا جی محمد بھائی محمد بھائی محمد بھائی بھائی محمد بھائی ہے اور اس میں پورے پردیس میں وہ کس کے اس محلے میں نہیں گئے ہیں کونس ورد چھوٹا ہو جس کو ڈرائے نہیں گیا ہو جس کو ڈھمکایا نہیں گیا ہو ڈباو نہیں ڈالا گیا ہو میرا نام لینے کے لئے وہ نہیں کر پائے کوئی پرمان تو کر نہیں پائے اب ایڈی یہ ہم لوگ تو 36 سرکار کے دورہ لگا تھا بھائی سے جانچ کر رہے تھے پورے دیش میں سب سے زیادہ ہم نے کیا اس کے بعد ایڈی اس میں گز گئی ایڈی نے جانچ کر لیا کھنگا لیا اب ایڈی جانچ کرنے بعد ایسے یو ڈبلوک دیا ہے تو سوال اس بات کا ہے کہ میں کمجور ہوتا تو سارے ایجنسیاں نہیں پڑے ہوتے ہیں اور پورے دیش میں سب سے زیادہ یہ سارے سینٹر ایجنسی جانچ کر رہے تھے چھتیز گھر میں چھوٹا راج ہے یہاں سب سے جانچ کر رہی ہے میں نے کہا تھا میں بہت مجبوط ہوں لیکن ان کے ڈر کا وجہ مجھے سمجھ نہیں آتا اندر جی اس سے سمبندید کوئی سبال ہو تو میں آج جواب دوں گا ہم نے سوال دوسری بات یہ ہے یہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ چھتیز گھر کے اوڈو بلو نے چار مارچ کو ایف آئی آر درج کر لیا ہے نا اس کو اپنی ویب سائٹ بھی کیوں نہیں ڈالا پہلی بات دوسری بات یہ ہے یہ دی وہ نوٹیز دیتی ہے ہم جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے تیسری بات یہ ہے کہ یہ دی اس کے معاملے اور فردہ ریکشن کرنا لینا ہے تو وہ پھر وکیروں سے ہی بات کر کے کیا جا سکتا ہے اس کو کون روک رہا ہے لیکن کوئی پرمان تو ہو تین سال سے الگا تارے گھومتے رہے ان کو کوئی تطفیر ملا نہیں تو بھوپیش مگل جو اس بار لوگ سبا کا چناپ بھی لڑ رہے ہیں ان پر کیوں کیا ویف آئی آر درج ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے حالکہ مہا دیو ایپ کا معاملہ جو ہے وہ لگتار اب سرکھیں بٹھو رہا ہے اور اس میں اب سیدھے طور پر بھوپیش مگل کا نام سامنے آرہا ہے جانچ ایجنسیاں آگے اس معاملے میں جانچ کر رہی ہیں لیکن بھوپیش مگل فیلال تمام آروپوں کو انجرادہار بتاتے ہیں